باہر رحمان الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے الاسٹک کولیجن in one dimension لیکن اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہئے what is کولیجن کولیجن کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اوبجیکٹس کے آپس میں انٹریکشن کو تو اس طرح کا جو انٹریکشن جب دو یا دو سے زیادہ اوبجیکٹس آپس میں ٹکرائیں اس عمل کو کولیجن بولا جاتا ہے کولیجن کی دو ایک سام ہیں ایک ہے الاسٹک کولیجن اور دوسرا ہے ان الاسٹک کولیجن الاسٹک کولیجن میں kannetic energy of a system جو ہے وہ conserve رہتی ہے جبکہ دوسرے طرف ان الاسٹک کولیجن میں kannetic energy conserve نہیں رہتی لیکن ان دونوں کولیجن میں ایک بات common ہے کہ momentum توکہ total momentum of a system اور total energy of a system یہ دونوں constant رہتی ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں elastic collision in one dimension کی فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو object ہیں first one is known as m1 moving with velocity v1 second object ہمارے پاس جو ہے وہ m2 moving with velocity v2 اور دونوں آپس میں interact کرتے ہیں ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد ان کی جو velocities ہیں وہ بالترتیب v1 prime اور v2 prime ہو جاتے ہیں اگر ہم اس system کے لیے جو کہ اس box میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس box میں جو system موجود ہے اگر اس system کے لیے ہم momentum کی equation لکھنا چاہے تو وہ equation کچھ اس طرح سے آئے گی m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime یہ law of conservation of momentum جو ہے وہ ہم نے اس system پر apply کرتی ہے اس equation a کو تھوڑا سا ہم rearrange کریں گے v1 والی terms جو ہیں with prime اور without prime دونوں کو ہم ایک طرف کر دیں گے اور اسی طرح v2 اور v2 prime واری terms جو ہیں وہ ایک طرف کر دیں گے اس سے first object کا momentum before collision اور after collision combine ہو جائے گا اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے m1 bracket v1 minus v1 prime is equal to m2 bracket v2 prime minus v2 اب اسی system کے اوپر اگر ہم kinetic energy law of conservation of energy جو ہے وہ apply کریں تو پھر یہ equation ایسے لکھی جائے گی half m1 v1 square plus half m2 v2 square یہ before collision kinetic energy ہے system کی اور after collision جو kinetic energy بنے گی that is the sum of the two 1 over 2 m1 v1 prime کا square plus 1 by 2 m2 v2 prime کا square اور 1 by 2 کا factor چونکہ equation کے دونوں طرف common نظر آ رہا ہے اس کو ہم یہاں سے cancel out کر دیں گے اور انہی equations کو ہم تھوڑا سا simplify کریں گے اور بعد میں ہم اس کو کچھ اس form میں لکھیں گے m1 again جیسے ہم نے اوپر law of conservation of momentum جب apply کیا تھا تو first object کے لیے ہم نے before اور after collision جو ہے change in momentum find out کیا تھا equation number 1 میں اسی طرح سے اب ہم change in energy for first object جو ہے وہ find out کریں گے اور change in energy for the second object جو ہے اس کو separate کر لیں گے تو یہ جو equation لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے m1 bracket v1 square minus v1 prime square is equal to m2 and bracket v2 prime square minus v2 square اور اسی کو ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک equation جو ہے وہ develop ہو گئی اور یہ formula نظر آ رہا ہے آپ کو جہاں پر دو squares ہوں اور بیچ میں minus کی علامت ہو تو اس کو ہم ایک دفعہ plus میں اور ایک دفعہ minus میں لکھ سکتے ہیں تو یہ equation number 2 جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی کہ ہم اس کو formula apply کر دیں گے اور next one جو ہے اگر ہم equation number 2 کو divide کر لیں equation number 1 سے تو تو یہ equation جو ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آئیں گی جو کہ یہاں پر last equation آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی کچھ اس form میں اور next جو ہے اگر ہم اس میں سے کچھ terms کو جو ہے وہ cancel کر دیں جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا m1 numerator اور denominator میں بھی لکھا وہ نظر آ رہا ہے اور difference of velocities جو ہے وہ numerator اور denominator میں نظر آ رہی ہیں لہٰذا ان کو آپ جو ہے right اور left zone اور side پر cancel کر دیں گے اور اور باقی remaining equation جو ہے وہ کچھ ایسی رہے گی کہ v1 plus v1 prime is equal to v2 prime plus v2 ہم اس کو rearrange کر کے equation number 3 کی form میں جو ہے وہ express کر سکتے ہیں equation number 3 اگر آپ دیکھیں تو یہ equation number 3 جو ہے وہ difference of velocities جو ہے وہ نظر آ رہا ہے v1 minus v2 اور right hand side کے اوپر آپ کو difference of velocities نظر آ رہی ہے اور v1 prime minus v2 v1 minus v2 جو ہے وہ relative velocities ہیں of object m1 with respect to m2 لیکن کس سے before collision اور right hand side کے اوپر جو ہم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ relative velocity of object 1 with respect to object 2 لیکن after that collision similar pattern کے اوپر ہم ان کی velocities جو ہیں after collision وہ calculate کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو اوپر equation آپ لوگوں کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے the first one equation in this part this equation ہم اس equation میں سے v1 prime کی جو ہے وہ value find out کریں گے جو کہ یہ لکھی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور اس v1 prime کی equation کو ہم put کر دیں گے in equation 1 equation number a جو ہے وہ ہماری کونسی equation تھی law of conservation of momentum والی تو right hand side کے اوپر جہاں پر m1 v1 prime لکھا ہوا تھا v1 prime کی جگہ پر ہم یہ bracket جو ہے وہ introduce کر دیں گے this part اور اس bracket کو open کریں multiply کر کے simplify کریں v1 prime اور v2 prime والی جو terms ہیں اس کو آپ separate کر دیں v1 اور v2 والی جو terms ہیں ان کو separate کرتے چلے جائیں simplification perform کریں v2 prime جو ہے اس کا answer آپ لوگوں کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا that is equal to two times m1 v1 divided by m1 plus m2 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into v2 اسی pattern کے اوپر ہم v1 prime جو ہے یہ تو equation تھی second object کی جو velocity ہے after collision اسی طرح ہم first object کی velocity after collision جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہم اب اسی equation میں سے جو کہ میں نے بھی اوپر highlight کی تھی وہاں سے اب ہم v2 prime کی value جو ہے وہ equation number a میں put کریں گے this equation تو اس میں اب جو ہے وہ ہم equation number a میں جو ہے وہ اس کو put کریں گے law of conservation of momentum والے میں تو right hand side کے اوپر جو term نظر آ رہی تھی آپ کو v2 prime اس کو اب replace کر دیا جائے گا bracket کو open کریں m2 سے multiply کریں simplify کریں prime والی terms یہاں وہ ایک طرف کر دیں v1 اور v2 والی terms یہاں ان کو آپ ایک طرف لے جائیں یہاں سے آپ v1 prime جو ہے وہ اس کا answer find out کر لیں گے that is equal to difference of the masses m1 minus m2 divided by some of the masses m1 plus m2 times v1 plus 2 times m2 v2 divided by m1 plus m2 اب یہاں پر یہ elastic collision کی جو ہم نے velocities find out کر لیں after the collision v1 prime and this is v2 prime اب یہاں سے ہم اس کے 4 special cases construct کر سکتے ہیں سب سے پہلا case یہاں پر ہے m1 is equal to m2 اگر دونوں massive object جہاں ان کے masses کو ہم equal کر دیں m1 must be equal to m2 تو پھر ان equations کے اندر جو equation number b اور equation number c آپ کو نظر آ رہی ہے v1 prime والی اور اوپر v2 prime والی اس equation کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ v1 prime ہے وہ is equal to v2 بن جائے گا اور v2 prime is equal to v1 اس سے ہم یہ نتیجہ آخذ کرتے ہیں کہ اگر دو object دونوں کے masses same ہو تو interaction کے بعد collision کے بعد یہ اپنی velocities کو exchange کر لیں گے لہٰذا v1 prime جہاں وہ first object کی velocity ہے after collision تو جو کہ برابر کس کے آ رہی ہے v2 کے جو کہ second object کی velocity تھی before collision لہٰذا یہ دونوں velocities exchange ہو گئے same pattern پر v2 prime is equal to v1 تو یہ بھی object سے اپنی velocities بھی ہے وہ exchange کر لیں second second جو case ہے اس میں when m1 and m2 are equal دونوں masses اب بھی equal ہیں لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے the target is at rest means m1 is equal to m2 is equal to m تو ہوگا لیکن second object ہم نے کیا کر دیا ہے at rest تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب first object آ کر interact کرے گا with second object تو کیونکہ انہوں نے exchange کرنی تھی velocities لہٰذا اب ہوگا کیا کہ first object جو ہے وہ rest حالت میں آ جائے گا کیونکہ اس نے اپنی velocity second سے exchange کر لی لہٰذا اب v2 جو ہے وہ gain کر لے گا velocity v1 والی تو اس وجہ سے یہاں پر آپ second part میں دیکھ رہے ہوں گے کہ v2 prime جو ہے that is equal to v1 تو یہ second case جو ہے وہ اس کا fulfill ہو جائے گا اور اس کا third case جو ہے اس میں ایسا ہے کہ when a lighter mass m1 collides with the massive object m2 and second object is at rest تو یہاں پر condition دیکھیں یہ ہے کہ ہم یہاں پر m1 جو ہے وہ اس کو equal to zero رکھیں گے تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ m1 جو ہے وہ equal to zero ہے اور v2 جو ہے وہ is equal to zero ہے لہٰذا v2 prime جو ہے وہ کیا ہوگا وہ is equal to zero ہوگا لیکن چونکہ first object جو ہے وہ lighter object ہے لہٰذا وہ bounce back ہوگا اور with the velocity same velocity v1 prime is equal to v1 تو ان کا magnitude تو سیم ہوگا لیکن direction جو ہے وہ reverse ہو جائے گی اس لیے یہاں پر آپ کو negative sign جو ہے وہ third case میں first object کی velocity میں نظر آ رہا ہوگا اور last جو case ہے وہ یہ ہے کہ when massive object m1 collides with the lighter object m2 at rest تو second object کی velocity still v2 is equal to zero ہے اور first object جو ہے وہ اب آکر ٹکرا رہا ہے لیکن first object جو ہے وہ heavy ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ v1 prime is equal to v1 ہو جائے گا means first object اپنی direction same رکھے گا اور velocity بھی same رکھے گا تو اس میں کوئی change نظر نہیں آئے گا لہٰذا v1 prime is equal to v1 ہو جائے گا اور لیکن second object کے اوپر کیا فرق پڑے گا second object کی velocity v2 is equal to zero تھی لیکن چونکہ massive object آکر ٹکرایا ہے جب آپ اس کو equation number b میں put کر کے find out کریں گے یہ ساری conditions جو کہ یہاں پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں m2 is equal to zero and v2 is equal to zero تو v2 prime جو ہے وہ is equal to two times v1 اس کا مطلب ہے second object کیونکہ lighter تھا اب وہ double velocity کے ساتھ move کرنا شروع کیا ہے اور کتنی double two times of v1 تو یہ چار special cases تھے elastic collision in one dimension کے thank you